بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمفی سکن ڈیزیز جب کوئی بماری پھیلتی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ نکل آتے ہیں اور بجائے لوگوں کی مدد کرنے کے وہ تھگ بازی اور چور بزاری جو کہ ہمارے ملک میں عام ہیں ایک تو اس بچارے کا جانور بمار ہے دوسرا اس کو پاگل بنا کے اور کوئی ہومیوپیتھک کوئی تیل پانچ ہزار پانچ سو کا اور کچھ اور بہت سارے دس ہزار کا سیرم سات ہزار کا سیرم سیرم کیا ہے آج میں یہ بتاؤں گا اور جو لیمفی سکن ڈیزیز میں جو ایک اور طریقہ بتاؤں گا جو کہ سیرم سے بھی بہتر ہوگا اور آپ مفت میں اس کو کروا سکیں گے جو اپنے جانوروں کے خون سے ان کو مدافعت پیدا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو سیرم یہ سیرم کیا چیز ہے خون کے دو حصے ہیں ایک مادہ جو لیکوڈ ہے اور اگر خون آپ دیکھتے ہیں وہ ویسے تو خون جم جاتا ہے لیکن اگر اس میں انٹی کواغولینٹ ویسے کیمیکل ہیں جو ہم تھوڑا سا اس میں شامل کرتے ہیں تو وہ خون جمنے کا عمل رک جاتا ہے اور خون کو جب آپ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیں یا کسی بھی چیز میں ڈالیں تو وہ جمیں گا نہیں بلکہ وہ نیچے بیٹھ جائے گا اس کا جو سیل ہیں ڈبلیو بی سیز ریڈ بلیڈ خلیے اور سفید خلیے اور جس میں پلیٹ لیٹس ہیں وہ نیچے بیٹھ جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچلا حصہ جو ہے یہ ریڈ بلیڈ سیل کی وجہ سے سرخ ہے اور جبکہ اوپنا حصہ اوپر والا حصہ جو کہ ففٹی فائی پرسنٹ ہے خون کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ پلازمہ ہے جس کو سیرم بھی کہتے ہیں یہ پلازمے کا دوسرا نام سیرم ہے جو کہ سات سے پندرہ ہزار میں لوگ لگاتے رہے ہیں سیرم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بمار جانور کی ریکووری کے بعد اس سے وہ انٹی باڈیز ریکوور کی جاتی ہیں اور اس کو پلازمہ یا سیرم کی شکل میں جانور کو لگایا جاتا ہے اور یہ جو پلازمہ تھا جو لوگ بیچ رہے ہیں اس کمپنی کا نہ ہی وجود ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اثر ہے یہ سب فراڈ ہے اب اس بماری میں پاکستان میں وہ شدت کم ہے اور انڈونیشیا میں یہ بماری ہے اور ساؤتھ افریقہ میں تو اب کنٹرول ہو گئی ہے اور انڈیا میں بھی بعض سوبوں میں آج کل اس کی آؤٹ بریک ہے تو یہ بزور قسم کا وائرس ہی ویکسیم میں ہوتا ہے لیکن اس کے آپ انجیکٹ کرنے سے اس سے انٹی باڈیز بنتی ہیں جو کہ اگر قدرتی طور پہ جانور ٹھیک ہو جاتا ہے یا آپ اس کو ٹھیکے وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ دو تین دن پر ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت سارے جانور یہ تو اب بماری آگئی ہے تو یہ چلے گی یہ ختم نہیں ہوگی مونکھر کی طرح کبھی کوئی کسی موسم میں یہ آ جائے گی کبھی کسی موسم میں اور اس کی ویکسن کرنی پڑے گی آپ کو اور پہلی دفعہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ ویکسن کریں گے تو اس کو آپ دو دفعہ بوسٹر ڈوز لگائیں گے تو یہ جو آپ کو یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ پلازما جو ہے وہ انٹی باڈی خون کے پلازما میں آتی ہے اور اس کو وہ علیدہ کر لیتی ہیں لیکن آج میں ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے جانور کو کوئی لیمفی سکن ڈیزیز ہوئی ہے تو بلکل رکور ہو گیا ہے عام طور پہ یہ بماری ہو تو وہ دس پندرہ دن سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے صحت مند جانور جو ہوا ہے بماری کے بعد اس میں انٹی باڈیز جو کہ موکھر میں بھی اسی طرح آپ اگر کسی جانور میں موکھر آیا ہے اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ اس کا خون بھی لگا سکتے کیونکہ سیرم جو ہے وہ خون کا حصہ ہے اگر آپ اس کو دو سو ایمل خون لگائیں گے تو اس میں ففٹی فائی پرسنٹ سیرم سو ایمل اس کا سیرم لگ جائے گا تو اس میں لوگ موکھر میں یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ جب بہت زیادہ جانوروں فیٹننگ کے یا کوئی اس طرح تو وہ ایک پرانہ طریقہ ہے جو ویکسین نہیں کرتے ورنہ اب تو جو ویکسین آگی ہے موکھر کی جس میں پانچ سٹرین ہے یہ وائرس کا پتہ نہیں چلتا آؤٹ بریک میں لیکن یہ ہے کہ تو آپ کو پندرہ بیس دن مل جاتے ہیں تو آپ ویکسین کروائیں اور دوسرا یہ جو طریقہ ہے جیسے سیرم لوگوں نے دس دس آزار میں لگایا کہ یہ علاج سیرم کا یہ طریقہ ہے وہ انوروں میں بلڈ گروپ نہیں ہوتا آپ اس جانور کا وہ بزار سے میڈیکل سٹور سے ایک بوتل ملتی ہے آدھا لیٹر کی جس میں انٹی کوائیگولن وہ جو اس سے جمتا نہیں ہوں وہ پہلے ڈالا ہوتا ہے عام جو جانور ہے جس کو بماری ہو کے وہ ٹھیک ہو گیا ہے اس سے وہ نکال لیں اور اس کے بعد اس کو جو ایک تو گھنٹے اس کو کچھ نہیں ہوگا اگر ٹھیک ہے بہت شدید دھوک میں نہ ہو بہتر تو یہ ہے کہ اگر جانور آپ کا رکبر ہو گیا تو اس سے گائے کو گائے کل گائیں بھینس کو بھینس کل گائیں اس میں گروپنگ نہیں ہے یہ جو جانوروں میں آدمیوں میں تو اے بی اور اے بی اور او جانوروں میں اس طرح کی گروپنگ نہیں تو آپ اس کو میڈیکل سٹور سے ملتی ہے آدھا لیٹر کی یہ جو خون کی بوتل ہے وہ اس جو صحت مند جانور ہو گیا ہے وہ بماری سے اس کا خون لے اور اس کو پھر آپ جو وہ خون کی بوتل بڑی جلدی بھر جائے دس آئیں گے تو وہ بھر جائے گا اور اس کے بعد آپ نے گائے کو لگانا ہے تو گائے کا لیں بھینس کو لگانا ہے تو بھینس کا لیں اور اس کو آپ جو تھیلی ہے وہ آدھا آدھا لگا دیں ایک لیٹر میں سے دو کو لگا سکتے ہیں تو اس سے اگر وہ امیونٹی پیدا ہوگی وہ جانور میں اور یہ اس صورت میں بھی سیرم لگایا جاتا ہے جبکہ اس کے اثار ظاہر ہو جاتے ہیں بماری ہلکی سی ہوتی ہے تو اس میں جلدی انٹی بیوٹک بنتی تو یہ سیرم جو نہ کسی کمپنی کا دستیاب ہے اور جو پاکستان میں ہے وہ بھی جلی ہے اور لوگوں کے دست دست ہزار پندرہ پندرہ ہزار رپے لے سیرم بھی لگایا جانور بھی مر گئے جب کہ شدید حالت میں سیرم بھی نہیں کام کر سیرم اس صورت میں ہے کہ اگر بماری آنے لگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وائرس سٹرونگ ہو تو اس میں جب آپ لگائیں گے تو وہ کم شدت سے بماری ہوگی اور جلدی ٹھیک ہو جائے اب میں بلڈ ٹرانسفیرن کا طریقہ شیئر کروں گا یہ میڈیکل سٹور سے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ بیگ ملتا ہے جس میں وہ ایسا کیمیکل ڈالا ہوتا ہے جس سے یہ خون چمتا نہیں آپ اس پھیلے میں خون اس جانور کا خون لیں گے جو کہ بماری سے صحت یاب ہو چکا ہے اور آپ اس کو جب اس کے راتوں میں لگائیں گے نیڈل اس کی تو وہ پانچ دس منٹ میں یہ بھر جائے گا اور یہ پھر جمیں گا نہیں اپنی اصلی حالت میں رہے گا اب آپ نے اس میں جو انٹرا وینس اپریٹس کا ایک نوزل ہے وہ لگانی ہے اور اس سے وہ آپ اپنے جانور کو یہ آہستہ آہستہ انجیکٹ کرنا ہے اس کی سپیڈ اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک ایک قطرہ گرے اور اس طرح آپ اس کو پورا بیگ یا آدھا بیگ بھی دے دیں گے تو وہ جانور میں مدافعت فوری طور پہ پیدا ہو جائے گی اور اگر بمار جانور ہے تو اس میں اس کا اثر فوری طور پہ ہوگا کیونکہ صحت مند جانور کے خون میں انٹی بیوڈی بن چکی ہوتی ہیں جب کہ ویکس جب آپ لگاتے ہیں تو وہ تین ہفتے بعد اس کی انٹی باڈی بن تھی ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے جو کہ آپ اپنے جانور ایسے جو کہ بماری کی شروع کی حالت میں ہوں یا کوئی آپ کو شک ہو کہ اس میں بماری آ رہی ہے یا اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تیمپریچر ہو رہا ہے یا ہلکی گلڈیاں بننی شروع ہوگی ہیں اس طرح آپ کے جانور میں فوری طور پہ قوت مدافع پیدا ہوگی